حسام کی آئین کے مطابق جو ریشیو بتائی گئی ہے منڈریٹ کے مطابق آپ کو ریزرز سیٹ بلنے کی تو وہ ان کا حق نہیں بنتی لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو جمہوری کہنے والے پرائی سیٹوں پر اس طرح برجمان ہو کے ڈاکہ مارا ہے انہوں نے مل کے سسٹم کے ساتھ تو میں اس کی بھرپور مضمت بھی کرتا ہوں اور میں ایک بڑا کلیر میسیج دے رہا ہوں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے اس آئین کی پازاری کے لیے اس آئین کی حفاظت کے لیے اور ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے کہ انہوں نے جو مینڈٹ ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے کسی بھی صورت میں یہ جیلی بیزرز سیٹ کو ہم حلف نہیں لینے دیں گے یہ کلیر میسیج ہے اور میں یہ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا آئین بار بار توڑا جا رہا ہے اور بار بار اس آئین کو توڑ کر یہ غلط روایت قائم کی جاری ہے اس سے اجتناب کیا جائے یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے ہماری قوم کے لیے بہتر نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے ہمارے ایوان ہماری پرلیمنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے پہلے نویت دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے اس ملک کے آئین کو توڑا گیا اس کے بعد سے کانٹینیورسلی ایک پروسس چل رہا ہے آئین کو توڑنے کا اور آج یہ حالت ہے جب وزیر اعلیٰ منتخیب ہوئے بغیر ایزار سیٹس کے صدر منتخیب ہوا بغیر ایزار سیٹس کے تو آج کس بنیاد کے اپنے لیشن کمیشن نے ایسی لیشن کو پوزبون کیا ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقع سے پیچھے آٹ جائیں گے اپنے نظریہ سے پیچھے آٹ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے انشاءاللہ اپنے نظریہ پر ہم کھڑے ہیں ڈاٹ کے کھڑے ہیں ان خواتین جس پارڈی سے تعلق ہے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے ان کو اور ہماری اقلیتوں کے لیے انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اس کے علاوہ